اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی وکفا والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ في محکم کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق السوادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وتور سینین وهذا البلد العمین لقد خلقنا الانسانا في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبك بعض بالدین علیس اللہ باحکم الحاقمین برادران ایمانی مالک کائنات کا سمیم قلب سے شکر گزار ہیں کہ ایک دفعہ پھر اپنی زندگی میں چودہ سو چوالیس کی حجری کی محرم کی چاند پر اپنے مولا و آقا عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سامنے عرض ارادت و عقیدت کی توفیق سے نوازا اور واضح سی بات ہے کہ تمام مسلمانان بالخصوص محبین احل وید شیعہ نے عبا عبداللہ الحسین محرم کی پہلی سے محرم کی چاند پر نگاہ پڑتی ہے تو حسین کے چاہنے والوں کی زندگی دگرگوں ہو جاتی ہے ان کی زندگی کا شیڈول روٹین چینج ہو رہا ہوتا ہے ان کا کھانا ان کا سونا ان کا اٹھنا ان کا جاگنا ان کا جانا ان کا آنا سب کچھ عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لئے وقف ہو چکا ہوتا ہے اور یہ ایک بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ حکم الہی جو قرآن مجید میں احل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عجر رسالت کو مودد اور محبت احل بیت علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے مانگا ہے امت سے اس عجر رسالت کی ادنا سی کوشش اور کاوش یہیں ان کے خوشی میں خوشی منانا اور ان کے غم میں غم منانا ہے اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی تاریخ و بشریت میں دی جانے والی بے مثال اور لا زوال قربانی جس کی مثال تاریخ و بشریت پیش کرنے سے آجز اور ناتواں ہے اس کو ہم ہر سال ارادت و عقیدت سے مناتے ہیں اور جیسے کی اللہ کے حکم کے بعد پہ امبر اگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد اگرامی ہیں جہاں ہم آسوم فرماتے ہیں اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُهَا عَبَدًا حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کی مظلومانا قتل کی ایک عجیب و غریب حرارت اور حسین سے ایک جذبہ ہر مومن کے دل میں پایا جاتا ہے یہ حرارت قیامت تک ہر مومن کے دل میں باقی رہے گی زمانے کی حادثات زمانے کے واقعات اور زمانے کا نشیب و فراز ظالموں جاوروں کا کی مخالفت اور ان کے اس راہ میں حسین کی یاد کی راہ میں جو رکاوٹیں روڑے اٹکائیں گے یہ سارے کے سارے درے رہیں گے ناکام رہیں گے لیکن حسین کی محبت کی حرارت جو ہر مومن کے دل میں ہوئے وہ کبھی بھی خاموش نہیں ہوگی اسی سلسلے میں عشر محرم کا ایک موضوع لے کے آپ سامین اور مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کی توفیق دی اللہ نے زہرہ اکیڈمی کے توسط سے اس میں اللہ توفیق دے تو آگے کے دنوں میں ایمان اور اہل ایمان کے موضوع پہ چند ارائز اور آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ایمان کا لفظ تمام آسمانی عدیان اور بالخصوص دین مبین اسلام میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اور آسمانی عدیان سے ہڑ کے جہاں بھی دین کی بات آتی ہے تو وہاں ایمان ایک خاص اہمیت رکھتا ہے آئیے ایمان کے متعلق اپنے گزارشات اور گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے اس کے لگوی اور اسطلاحی معنی آپ کے خدمت میں پیش کیے جائیں لفظ ایمان علف یا میم علف اور نون اس کا مادہ جس سے یہ لفظ بنا ہے جس سے یہ مشتق ہے ایمان کے لفظی دو معنی بیان ہوئے ہیں ڈکشنری والوں نے دو معنی کی ہیں اس لفظ کے پہلا معنی امن سے اگر اس کو مشتق گردانا جائے سمجھا جائے تو ایمان یعنی امن امن یعنی خود کو اپنی یا خود کو محفوظ کرنا انسان کسی بھی قسم کے خوف سے خود کو محفوظ سمجھے امن میں قرار پائے تو یہ ایمان کا لفظی معنی ہے جائر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں عام زندگی میں ہر انسان بہت سارے خوف اور حزن اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوسرا معنی لفظ ایمان کا تصدیق اور کسی چیز کو سچا ماننا سچ ماننا صحیح سمجھ 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 تصدیق کرنا یہ دوسرا معنی لغت میں ایمان کے لفظ کا بیان ہوا ہے استلاحی معنی لفظ ایمان کا کی ایمان کس سے کہا جاتا ہے تو استلاح میں لفظ ایمان کا معنی دینی استلاح میں اگر دیکھا جائے چونکہ ہر لفظ کے جو ترمنالوجی یا استلاحات ہوتی ہیں یہ ہر شعبے میں مختلف ہوتی ممکن ہے ایک ہی لفظ تاجروں کے ہاں ایک الگ معنی رکھتا ہو فقہ کے ہاں ایک الگ معنی دیتا ہو فلاسفروں کے ہاں ایک سائنسدانوں کی استلاح میں ایک الگ معنی رکھتا ہو اور ڈکیشنری والوں کے ہاں ایک الگ معنی رکھتا ہو جیسے لفظ مادہ آپ دیکھیں یہ ڈکیشنری والوں کے هن ارخ عوام ایک ارخ معنی رکھتا ہے سائنسی اور فیزیکی روح سے دیکھا جائے تو ایک الگ معنی دیتا ہے تو دین کی استلاح میں ایمان کا معنی کیا ہے استلاحی معنی کیا ہے ایمان کا فرماتے ہیں ایمان کا جہاں لوگت میں ہم نے کہا تصدیق کرنا سچ ماننا صحیح قرار دینا کسی چیز کو یہ لوگت میں استلاح میں معنی ہر وہ اعتقاد استلاحی معنی ایمان کا ہر وہ اعتقاد جو انسان کے دل میں راسخ ہو پختہ ہو اس اعتقاد کے خلاف کبھی شک اور شبہہ انسان کے دل و دماغ میں نہ گزرا ہو اور اعتقاد راسخ اعتقاد قلبی ایمان کہلاتا ہے اور ایک اور تاریخ میں ایک جامع تاریخ میں جہاں دینی استلاح میں ایمان کا معنی یوں بیان ہوا ہے الیمان تصدیق بالقال و اقرار باللسان و عمل بالارکان دینی استلاح میں ایمان کی دیفنیشن یوں آئی ہے کہ ایمان دل سے تصدیق کرنا و اقرار باللسان اور اپنی زبان سے اعتراف اور اس کے متعلق اقرار کرنا و عمل بالارکان اور اپنے آزا و جوارے سے اس ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا زندگی وسر کرنا یہ ایمان کا اسطلاحی دینی معنی بیان ہوا ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے حقیقت ایمان ایک لحاظ سے جیسے آج بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا کے تمام دینی ہو یا حتیہ غیر دینی تعلیمی ادارے جہاں پہ تھیالوجی الہیات اور دینی پہ جو ڈپارمن ہیں کام کرتے ہیں ان میں بھی فوقیت اور فوکس ایمان اور ایمانیات پر ہے یہاں تک کی اکیسویں صدی میں بھی فیدیزم کے انوان سے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں اور ایمان پہ ایمان کے موضوع پہ مختلف پہلو سے مختلف جہاد سے مختلف لحاظ سے اس موضوع کو پڑھا جاتا ہے تحقیق کی جاتی ہے اور لکھا جاتا ہے اور گفتگو ہوتی ہے ایمان کی حقیقت کیا ہے یہ لفظی اور لغوی معنی ہوا حقیقت ایمان کیا ہے ایمان کی حقیقت یعنی انسان کا ہر اعتقاد ایمان نہیں کہلاتا ہے بلکہ ایک خاص قسم کا اعتقاد ایمان کہلاتا ہے یہی وجہ ہے کہ علم اور ایمان اور اعتقاد اور ایمان میں بھی فڑک ہیں یعنی بہت ساری چیزیں جو ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں تو وہ ایمانیات میں شامل نہیں ہیں ہر چیز جو ہم جانتے ہیں وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے ہم کیٹو کو بارے میں جانتے ہیں ہم تاریخ کے فلان شخصیات کو جانتے ہیں تو کیا ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں نہیں اعتقاد اور ایمان ہر اعتقاد ایمان نہیں ہے اسی طرح ہر علم بھی ایمان نہیں ہے علم اور ایمان اعتقاد اور ایمان میں کیا فرق ہے پہلے اس نقطے کو حقیقت ایمان سمجھنے کے لئے شاید اہمیت کا حامل ہو جب ہم ایمان کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہوتے ہیں بالخصوص دین استلاح میں تو اس میں تین انصر کا پایا جانا ضروری ہے اگر یہ تین اناصر نہ ہو تو کوئی بھی اعتقاد ایمان نہیں کہلاتا ہے ایمان کے لئے کا پہلا انصر وہ اعتقاد ہے جو غیوی پہلو رکھتا ہے یعنی کسی نادیدہ قوت نظریہ یا رائی کو ماننا جس کو عام طور پر ہم سنس اور حواس کے ذریعے سے دھڑک نہیں کر سکتے ہیں نہیں سمجھ سکتے ہیں یعنی کہنا کا مطلب یہ ہے کہ ایمان وہ اعتقاد ہے جس میں غیب کا انصر ضرور پہا جاتا ہے اگر غیبی انصر نہ ہو تو وہ ایمان نہیں کہلاتا ہے اور غیب کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے نہا ہونا پوشیدہ ہونا مخفی ہونا حواس سے پرے ہونا حواس سے ہٹ کے ہونا اس کا اپوزٹ ورڈ شہود ہے یعنی سامنے ہونا شاہد اسی سے ہے گواہ کو شاہد کہتے ہیں یعنی جو جس نے کسی واقعہ یا حادثہ کو چشمدید اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو مشاہدہ کیا ہو ایک عالم شہود کہلاتا ہے ایک عالم غیب کہلاتا ہے عالم شہود ہر وہ چیز جو جسے ہم دیکھ کے دیکھ سکتے ہیں حواس کے ذریعے سے فیل کر سکتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں تو یہ عالم شہود کہلاتا ہے یا ہمارے تمام محسوسات سے متعلق جو معلومات ہیں وہ عالم شہود سے مربود ہیں عالم شہود کے مقابلے میں عالم غیب ہے غیب کا معنی یعنی سامنے نہ ہونا مخفی ہونا پوشید ہونا غیب کا انصر جب ایمان کے معنی اور مفہوم میں شامل ہوتا ہے تو یہاں سے بہت سارے انسانوں کے قدم ڈگمگانے شروع ہوتے ہیں چون کی بہت ساروں کے جو محسوسات کے خوغڑ ہیں جن کی ذہنی علمی سطح محسوسات سے بالاتر ہو کے سوچ نہیں سکتی ہے وہ کسی غیب پر ایمان ان کے لئے آسان کام نہیں ہوتا ہے بہت سارے جو مومن ہوتے ہیں حتی ان کے لئے بھی غیب کا ایمان اجمالی ہوتا ہے اسی لئے علماء نے ایمان کی دو قسمیں بیان کی ایک اجمالی ایمان ہے ایک تفصیلی ایمان ہے اجمال یعنی اجمالی طور پہ بغیر تفصیل اور بغیر تشریق بہتوڑ کلی اجمالی طور پہ کسی چیز کو ماننا یقین رکھنا اور اعتقاد رکھنا یہ اجمالی ایمان کہلاتا ہے بہت سارے مومنین مثلا قیامت پر اعتقاد رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں سارے مومنین لیکن جب ان سے قیامت مختلف پہلوں سے گفتگو کی جائے یا ان کے معرفت کو جانچا جائے تو صرف ایک اجمالی مانا کے اور کچھ ان کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کھڑا ہونا انسان کی بوڑی انسان کا بدن خاک سے مل کے بو سدھا ہونے کے بعد پھر دوبارہ اسی مٹی سے پہلے جیسے انسان کی تخلیق یا وجود میں آنا اس کی پوری ڈیٹیل یہ کیسے ہوتا ہے اکثر کو معلوم نہیں یہ یہاں تک کہ شاہراہ توحید و ایمان کے نامور مسافر ابراہیم خلیل جیسی ہستی بھی اس موضوع پہ آکے یہ تقاضہ کرتی یہ سوال فرماتے ہیں مالک کائنات سے اے اللہ تو ان وہ سیدھا اور خاک سے ملے جسموں کو قیامت کے دن کیسے دوبارہ زندہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا ابراہیم افلم تو امن کیا تو ایمان نہیں رکھتے ہو قیامت پر کیا تیرا ایمان نہیں ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تو ابراہیم خلیل فرماتے بھلا مالک کائنات میں ایمان رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں لیاتمائن قلب میں ڈیٹیل کے ساتھ جانوں اور پتہ چلے کہ یہ پروسیجر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کیسے عمل میں آتا ہے اس کو جانوں تفصیل سے تاکہ دل مطمئن ہو توجہ فرمایا آپ نے پس اجمالی ایمان میں ڈیٹیل تفصیل بہت سارے دینی مسائل میں ممکن ہے معلوم نہ ہو مومن کو ایک ہر مومن ایمان رکھنے والا انسان بہت سارے چونکہ دینی مسائل کا تعلق غیب سے ہے جو تجربے میں نہیں آتی ہیں جو سنس میں نہیں آتی ہیں تو انسان ان کے بارے میں اجمالاً ایمان رکھتا ہے لیکن ابراہیم خلیل جیسی شخصیت یا تمام وہ اول العظم انبیاء سارے انبیاء ایمان اطحاد علیہ السلام اور ہمارے بزرگ برجستہ مراج علماء اکرام جنہوں نے ایک عمر علمی اور عملی ریاضت کی ہوتی ہے دینی معرفت اور دینی تقاضوں پر عمل کرنے کے حوالے سے تو ان کے لئے بہت ساری چیزیں غیبی چیزیں ان کے مطالق ڈیٹیل اور تفصیل سے جانتے ہیں ہاں کچھ اناثر غیب کے اسے ہیں جو کسی کے لئے آشکار نہیں ہیں یہاں تک کہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس مقام پہ یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں ما عرف نا کا حق معرفت اے اللہ تیری اس ذات کی حقیقت کی تہوں تک ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی ہیں اور تیرے وجود کی معرفت کی گہرائیوں تک میرا ذہن نہیں پہنچ سکتا ہے ملاحظہ فرمایا آپ نے یعنی وجود باری تعالی غیب محض ہیں غیب الغیوب ہیں جس کی انچائیوں تک کسی بشر کے طائر فکر کی پرواز کے پر وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان اور علم ایمان اور کوئی سا بھی اعتقاد مثلا ہم بہت سارے مسائل میں اعتقاد رکھتے ہیں تو یہ ایمان ایک الگ مقولہ ہے ایک الگ مفہوم ہے علم ایک الگ مفہوم رکھتا ہے اسی طرح اعتقاد ایک الگ چیز ہے پس ہر اعتقاد علم بھی نہیں ہے بہت سارے خرافات انسانی سماج میں اعتقاد کے نام سے رائج ہیں توجہ فرمارے ہیں آپ بہرحال بحث اپنے ایک نازک مرحلے میں پہنچ رہی ہے توجہ کا طالب ہوں سکڑوں خرافات دین کے نام سے انسانی سماج میں صدیوں سے سکڑوں بلکہ شروع آدم سے لے کر اب تک اور افس قیامت تک رہیں گے کہ اعتقاد تو ہے لیکن علم اور عقل اس کے ساتھ نہیں ہے علم اس کی تائید نہیں کرتا ہے عقل اس کی تائید نہیں کرتی عقلی پروف اور دلیل اس کے ساتھ نہیں دے سکتی لیکن اعتقادات ہیں رائج ہیں تو ہمارے نزدیک دین میں جو ایمان کو اہمیت ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایمان اساس ہے بنیاد ہے جڑھ ہے تمام نیکیوں کی اگر تمام نیکیوں کو ایک طبق میں بطور مثال فور ایک جامپل رکھا جائے تو ایمان اس طبق کی حصیت رکھتا ہے جس پہ نیکیاں پروان چڑھتی ہیں جس سہارے نیکیاں قبول ہو سکتی ہیں ہمارے دینی رائے کے مطاوق اچھائیاں نیکیاں بغیر ایمان کے وہ درجہ اور وہ شرف قبولیت نہیں پاسکتی ہیں جو ایمان کے ساتھ نیکیوں کو انجام دینے سے انسان اشارہ کروں یہاں تک قرآن میں اشارہ ارشاد ہوا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْعِمَانِ فَقَدْ حَوِتَ عَمَلُو جو ایمان نہ رکھتا ہو جو ایمان سے انکار کرے جو ایمان کا منکر ہو تو فَقَدْ حَوِتَ عَمَلُو اس کے سارے نیکیاں اس کا عمل سارہ کا سارہ ضبط کیا جائے گا قیامت کے دن یعنی کیا اس کا سلح نہیں ملے گا اس کو بغیر ایمان کے جزا نہیں دی جائے گی نیکیوں کی ہاں اللہ عادل ہیں اپنے عدالت کی بنیاد پر بغیر ایمان کے نیکیاں انجام دینے پر دنیا میں سلح دے سکتا ہے روایت میں ہے کہ بہت سارے کام انجام دینے والوں کے کام اللہ کو اچھے لگتے ہیں لیکن وہ اچھے کام انجام دینے والے خود اچھے نہیں لگتے ہیں اللہ کو تو جو فرمائے گا کیوں چونکی ایمان نہیں ہے اللہ پر لگتے ہیں کچھ جس کو ہم ظاہری حواس کے ذریعے سے مشاہدہ یا محسوس نہیں کر سکتے ہیں بغیر غیبی انصر کے کسی چیز کو ماننا ایمان نہیں کہلاتا ہے جیسے آپ ایک مثلا سسٹم بنائیں نظام بنائیں کہیں کہ جناب جی کیٹو ہے دنیا کی دوسری سب سے بڑی انچی پہاڑی ہے تصویر دکھائیں آپ کو یا آپ کو لے کے جائے وہاں دکھائیں اور جی فلان بڑا سمندر فلان جگہ میں دریائے احمر پایا جاتا ہے آپ کو دکھائیں اور جتنی چیزیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں دکھانے کے بعد کہا جائے ان پر ایمان لے آئے ہیں تو کہا جائے گا ایمان کا مطلب کیا ہے یہ میرے علم میں تو آئی ہیں یہ چیزیں لیکن میرا ایمان نہیں ہوگا ان پر ایمان پر غیوی انصر کا ہونا پایا جانا ضروری ہے ایک لحاظ سے اسی لئے تاریخ ادیان میں جب ہم دیکھتے ہیں تمام انبیاء ایم اعتہار اور دینی شخصیات نے ہمیشہ ایمان پر سب سے زیادہ فوکس کیا اس کی اہمیت بیان کی اس پر زور دیا اور ایمان کی حقیقت کو مختلف لحاظ سے بیان کیا اور ایمان میں بھی سرفرس ایک غیوی طاقت کو ایک اسی قوت و طاقت جو حواظ سے نہیں جانی جا سکتی ہے اس پر اس کے ماننے کو اس پر اعتقاد کو ایمان کا جز قرار دیا ایمان کا دوسرا انصر شاید آج ایمان کے اناثر پر بات پوری نہ ہو پائے ایمان کا دوسرا انصر غیب کے علاوہ ایمان میں تقدس کا انصر پہ جاتا ہے انسان جس چیز کا ایمان رکھتا ہے جان نچاور کرتا ہے اس پر اس کے ایک خاص تقدس قداست اور پاکی زگی کا احساس رکھتا ہے اس چیز کے مطلق گھیر مقدس چیزیں جن میں تقدس کا انصر نہیں پایا جاتا ہو ایمان کا جز نہیں کہلا سکتی ہیں بس عزیز ہو یہیں وجہ تھی کہ سن ساٹھ ہجری کو پہمبرگرامی نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پہ اللہ کے دین اور شریعت کی بنیاد پہ جس سماج اور معاشرے کی تشکیل دی تھی گیارہ ہجری کو پہمبرگرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت ہوتی ہیں اور ایک سٹ ہجری تک مسلمان معاشرے میں ایمان جیسے مقدس چیز فیکی پڑ گئی اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں دنیا اور دنیا کی زینتیں اس طرح سے اثر انداز ہوئیں کہ وہ آج ایک سٹھ ہجری کو نواس رسول دل بند بطول جگر گوش علی مرتضی جیسی ہستی کے لیے مدینہ جیسی سرزمین کے عرصے حیات کو تنگ کیا گیا یہاں تک کہ حسین مدینہ سے ودا اور کوج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اٹھائیس رجب سن سٹھ ہجری مدینہ اور کوچے بنی حاشم آج ایک عجیب گوگا ہے کوچے بنی حاشم ہے مدینہ کی گلیاں مدینہ کے فضا سے سوگواری اور گم کے آثار چاروں طرف سے نمائیا ہیں حسین نے مدینہ سے کوچ کا حکم دیا رات کی تاریخی میں ودا کرنے کو حسین اپنی مادر گرامی کے روزہ اتحر پہ حاضری دیتے اپنے بڑے بھائی مولا و آقا حسن مجتویٰ علیہ السلام کے روزے پہ حاضری دی اپنے نانا سید المرسلین کے روزہ اتحر پہ حاضری دی جب مدینہ سے سفر کا ارادہ فرمایا یہ وہ مدینہ جس میں مدینہ الرسول میں رسول اگرامی حسنین کی انگلیوں کو ہاتھوں کو پکڑ کر مدینہ کی گلیوں میں ہمیشہ جب بھی مسجد آتے تھے مارکیٹ جاتے تھے تو آنا جانا ہوتا تھا تو حسنین علیہ السلام کے انگلیوں کو پکڑ کے جا رہے ہوتے تھے کبھی حسن حسین کو اپنے کاندوں پہ بٹھا کے ان کی سواری بنتے تھے یہ وہی مدینہ ہے جس کی مسجد میں اگر حسن رسول کی پشت پر جب آتے تھے نماز کی حالت میں تو سید الانبیاء اپنے سجدے کو طول دیا کرتے تھے حسن علیہ السلام جب تک نبی مکرم کے پشت سے خود نہیں اترتے ازادہ رانہ امام مجلوم اسی مدینہ سے آج امام آلی مقام کوچ فرمارے ہیں نانا کے روزے پہ اپنے گلے شکوے امت سے امت کے مظالم جب بیان کیے تو تھوڑے سے عرصے کے لئے امام کی آنکھ لگی اور گویا رسول اکرم اپنے روزے یا تہر سے باہر آئے ہوں اور حسین کے سامنے ہوں اور حسین سے ہم کلام ہو کے فرماتے ہیں ایسے میں حسین مظلوم برماتے نانا جان آج تیری امت نے اسی مدینہ کو میرے اوپر تنک کیا عرصہ حیات مجھ پر تنک کیا گیا ہے اب مدینہ میرے رہنے کے لائق نہیں رہا اب مدینہ میں مجھ سے رہ نہیں جاتا برمو پہ امر گرامی نے اپنے مظلوم نوازے کو اس حالت میں ہم کلام پایا تم نین کے عالم میں اپنے نوازے سے فرماتے ہیں ارے حسین اب واقعہ ان وہ وقت آیا چاہتا ہے کہ تُو اپنی عظیم قربانی سر زمین کربلا میں اللہ کے دین کے بقا کے لئے شجر دین کی آویاری کے لئے پیش کریں جب حسین اپنی مادر گرامی کے روزے پہ تشریف لے آئے تو مادر گرامی سیدہ سلام اللہ لے گویا فرماتی ہے میرے لگت جگر حسین تو مدینہ سے تو کچھ کرے گا جہاں جہاں تو جائے گا تیری ماں بھی ساتھ ساتھ ہوگی یہاں تک کیا زادہ رو آپ سنتے ہیں مسائحب میں کہ آشور کی رات بہت سارے صحابیوں میں سے بہت ساروں نے مولا سے فرمایا یہ مولا کسی بھی فکر رونے کی آواز آ رہی سرزمین کربلا میں آشور کی رات تو مولا نے فرما آ رہے یہ میری ماں در گڑامی ہیں جو کل کے ایک ایک شہید کے گوڑے سے زخمی ہوگر گرنے کی جگہ کو صاحب کر رہی ہے ازاد آرو حسین کی ماں نے کئی پر بھی حسین کو تنہ نہیں چھوڑا الگرز حسین تمام روز ان سے الودا کر کے بی بی امی سلمہ کے پاس آتے ہیں امی سلمہ جب سنتی ہیں کربلا کا تو بے ساکتا امی سلمہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے بیٹا سرزمین کربلا نہ جائیں تو اچھا ہے کیونکہ میں نے آپ کے نانا سے سنا تھا اور ایک شیشی میں مٹی سرزمین کربلا کی رکھی اور مجھے تھمادی تھی اور کہا جب بھی میرا بیٹا حسین سرزمین کربلا میں اس بلا جرم و خدا اس کے سر اتر کو جس میں اتر سے جدا کیا جائے گا اور سر مبارک کو نو کے نز پر بلند کیا جائے گا تو اس وقت اس شیشی کے مٹی سے تازہ خون ابلے گا جیسے جیسے امہ سلم نے یہ باتیں کی مولا اسے نے برمایا نانی امہ تو نے صرف اتنا سنا ارے مجھے یہ بھی معلوم ہے میں نے کس کس جوان کے لاش کو کف کہا اٹھانا ہے اور کون سا جوان بنی آشم کا کہا سر زمین گر بلا میں جا میں شاد نوش فرمائے گا اور اپنی سوار اسے کس جگہ گھرے گا یہ کہنا دا ایک وقت آخری بی بیوں اور سیدانیوں کے لیے محملیں اور اماریاں تیار کی گئیں اور ان کو سوار ہونے کا حکم دیا مولا نے تو آخر میں ایک وقت آیا ڈیٹ دو مینے کا معصوم علی ازگر فاطمہ سگرہ کی گود میں بی بیاں سیدانیہ ایک ایک ہو کے معصوم ازگر کو اپنے گود میں لینا جا رہی ہیں سفر کے لیے روانگی کا وقت ہوا جاتا لیکن معصوم علی ازگر کسی بی بی کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے ارے ننی من فاطمہ سو بڑا لے گویا پنے نن چھوٹے بھائی ازگر کے کان میں آہ ستہ سے کہ دیا تھا ارے ازگر تو بھی مجھ کوئی قیلہ چھوڑ کے جاؤ گے ازاد دو ایک دفعہ امہ رواب آگے بڑی امہ لیلہ آگے بڑی فاطمہ خبر آگے بڑی بی بی زینب سلام لالی آگے بڑی لیکن اسگر کسی کے پا گود میں آنے کے لئے تیار نہیں ایک جب اسگر کے کان پر چویا آہستہ سے عدیمی آواز میں کہ دیا اسگر بیٹا کربلا میں تیری شہادت کی مجھے بڑی ضرور دے ارے تیری شہادت تیرے جہاد کربلا میں وہ کام کر گزرے گا جو کسی مجاہد کا جہاد نہیں کر سکتا ارے بیوی 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 زینب کو اپنی سفارش کے لئے بابا کے پاس بھیجا زینب بیوی آتی بھئی 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 اور ایک کو اگر محروم کیا جائے تو اس بچے کے دل و دماغ پہ کیا گزرے گی لیکن مولا حسین نے فرمایا بہن زینب تولے زخرا کی سفارش لے کے آئی میں اپنے ساری اولاد سار لے کے جاؤں گا لیکن زخرا کو نہیں لے جا سکتا وجہ پوچھنے پہ فرمایا مولا حسین نے بتایا زینب میری کسی بیٹی کی شکل میرے نانا سے ملتی ہے کسی کی شکل میرے بابا مرتضا سے ملتی ہے لیکن میری فاطمہ سکرا جو بیمار اور مریض ہیں ان کی شکل میری معافت میں سہرہ سلام اللہ سے ملتی ہے ارے میں نہیں چاہتا جس طرح میری ماں جب ایک دفعہ دربار میں گئی تھی تو واپس آئی نہیں لایا گیا کاندوں پہ شانے پہ مدد کے ذریعے سے جب زہرہ دربار سے گھر لائی جا رہی تھی تو زہرہ کے پاؤں زمین پہ اسے گھسیت گیا رہی تھی ان پاؤں کی لئے نشانی اور لائن بن رہی تھی بویا مولا فرمانا جاتے فرمانا جاتے ارے میں نہیں چاہتا میری ماں کی ہمشکل میری بیٹی سفات میں سغرا گھوفا اور شام کے درباروں میں پھر کسی فاطمہ کو جانا پڑے پالنے والے معبود ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماؤ پالنے والے اس نورانی ذکر کے ان اقاد میں جن مومنین کا کردار ہے کوشش ہیں کاوش ہیں ان سب کو دنیا آخرت میں بہترین عجر عنایت فرماؤ پالنے والے مولا کے صدقے میں مولا کے چاہنے والے جہاں بھی آباد ان کی جان مالجت و محفوظ فرماؤ تمام مومنین جو مولا کی ازاداری میں اپنی جان مانتن سے قربانی دے رہے ہیں پالنے والے ان سب کے قربانیوں کا بہترین صلح عنایت فرماؤ پالنے والے دشمنان ازادار داری دشمنان دشمنان مومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کے تمام ناکام ازائم کو خاگ میں ملاتے ہوئے ان کو ظلیل و خار و رسوہ فرماؤ ربنا تقبل منا بیق محمد و آلہ التواہرین